محرم الحرام کے مہینے میں بال یا ناخن تراشنا کاٹنا کیسا ہے جائز ہے یا نہیں سب سے پہلے میں مسئلہ حل کرنے سے پہلے ایک حدیث آپ کو سنا دوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ حدیث بخاری مسلم وغیرہ مشہور کتابوں میں بھی موجود ہے دین میں شریعت میں اسلام میں کوئی اگر کوئی بات کہتا ہے کچھ بولتا ہے اور اس کی بات دین کی جو بنیادی چیزیں ہیں اس میں موجود نہیں ہے قرآن میں حدیث میں اجمع قیاس جو دلائل ہیں ان میں اس کی بات کا کوئی اتا پتا نہیں رہتا ہے فہورت لہٰذا اس کی بات مردود ہے اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اب سمجھئے ابھی جو مسئلہ حل ہو رہا تھا محرم کے مہینے میں بال اور ناخون کٹنا پورے قرآن کو کھول کر دیکھ لیجئے اور حدیث لاکھوں کروڑوں حدیث اٹھا کر دیکھ لیجئے حدیث کی جتنی کتابیں تمام کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے کیا کسی بھی حدیث میں کیا قرآن کی کسی بھی آیت میں اس سے اور ذرا نیچے آئیے پورے ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ ان کی زندگی ان کا فتوہ اور ان کی صیرت پر جو کتابیں ہیں سب پڑھ لیجئے اس کے نیچے آ جائیے تابعین تبے تابعین سب دیکھ لیجئے کسی ائیمہ چار ائیمہ سب کو دیکھ لیجئے کیا کسی نے بھی اس مہینے میں بال اور ناخون کٹنے کو ناپسند کیا ہے نہیں ملے گا کہیں نہیں ملے گا کہ بال ناخون کٹنا محرم میں حرام ہے محرم میں بال ناخون کٹنا کوئی گناہ کا کام ہے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے صحابہ نہیں کارتے تھے کچھ نہیں ملے گا ہم اپنی طرف سے تھوڑی نے کوئی مسئلہ بیان کر سکتے ہیں ہم اپنی طرف سے اپنی بات تھوڑی نے شریعت پر تھوپ سکتے ہیں نہیں کر سکتے اسی لیے شریعت کی بات یہ ہے اسلام کی بات یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں بال ناخون کٹنے میں کوئی حرج نہیں کوئی قبات نہیں ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے کوئی اس میں برائی نہیں ہے اگر برائی ہوتی کوئی خرابی ہوتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرماتے کہ محرم میں مت کاٹو ہاں حج کے موقع پہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہاں اسی طرح قربانی کے موقع پہ جو قربانی دینے والا ہے اس کے لئے بھی منع فرمایا کہ جو قربانی دینے والا ہے وہ فلا دن تک نہیں کاٹے لیکن کبھی محرم کے بارے میں نہیں فرمایا کیوں نہیں فرمایا اس سے پتا چلا کہ نہیں اور دنوں میں تو بالکل جائز ہے جس کو اللہ کے نبی نے منع کر دیا اسی میں رکنا ہے اور جن دنوں میں منع نہیں کیا وہ تو جائز ہے لوگ اپنی طرف سے کہاں کیسے کیا دماغ میں آتا ہے کیا مسئلہ اپنی طرف سے گھڑ لیتے ہیں خدا جانے اللہ تعالی رحم کرے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق اور ریسرج کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین